گورنمنٹ نے ہمیں کوئی پیسے دی ہوں کہ جی آپ ان کو موٹیویٹ کریں تو اب نے کہا حکومت کی طرف سے ان کی حوصلہ وزائی داکووں کا راج ہے اور آئے دن قتل و غارت کر رہے ہیں ایسی صورت میں عوام ڈاکووں کو پکڑ کے جلاتی بھی ہے قتل بھی کرتی ہے کیا یہ عمل عوام کے لیے جائز ہے کیونکہ انتظامیہ سے یہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے میں خود کراچی میں ہوں اور آئے دن قتل و غارت کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں ہمارے ابھی ایک ریلیٹیف تھے ہماری گلی میں ہی رہتے ہیں میری بڑی اچھی دوستی ہے وہ بھی یوکے سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی لندن سے آئے ہوئے تھا چند دنوں کے لیے کراچی آیا وہ اور اپنی وائف اور اپنے بچوں کو لے کے یہیں کہیں یوپی کی طرف آئسکریم کھانے کے لیے رات کو وہ نکلیں ینگ لڑکا بلکل اور ڈاکوہ نے آکے موبائل وغیرہ چھیننے کی کوشش کی وہ لڑکا جھکا کچھ اٹھانے کے لیے اس بچارے کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا ڈاکوہ نے صرف اس وہم کے شہد یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے وہیں آن دا سپورٹ اس کی ڈیتھ واقع ہوگی یعنی اس لڑکے کو قتل کر دیا شہید کر دیا بیوی اور بچوں کے سامنے بچوں کے سامنے ان کا باپ وہیں ترڑپ ترڑپ کے شہید ہوا ہے اور بیوی کے سامنے اس کا شہر سوچیں اس گھر میں کیا قیامت مچی ہوگی یہ ریسنٹلی دو چار دن پرانا واقع ہے ان کا تو سارا دورہ تباہ و برباد ہو گیا ایک واقعہ نہیں ہے ہمارے جامعہ تو رشید کے ایک استاذ ہے ان کے ٹانگ میں گولی ماری ہے اس کے بعد پھر کوئی ٹانگ میں گولی کوئی سر میں گولی اتنا زیادہ یہ ہونے لگا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں خبر آ رہی ہے کراچی تو اتنا بڑا ہے ہمیں تو اپنے علاقوں کی خبریں آ رہی ہے خالی باقی پورے شہر میں کیا ہو رہا ہوگا ایسی صورت میں اگر بلفرض ڈاکو گرفتار بھی ہو جائے اول میں ساؤ میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو ارسٹ ہوتا ہے جو پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے ظاہر ہے ہر وقت پولیس تو وہاں موجود نہیں ہوتی تو لوگ یہ کہتے ہیں دو چار دن کے بعد وہ چھوٹ کے آ جاتا ہے قانون آپ کا ایسا ہے جو شاید ڈاکووں کو زبردست طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں رینجرز والوں سے میں نے بات کی ہے رینجرز کے جو آفیسرز ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے بھئی یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے تو رینجرز کے اختیارات محدود ہیں رینجرز اس بات کی رینجرز جو ہے وہ پابند ہیں کہ وہ ڈاکووں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں پولیس اس کی پابند ہے کہ ڈاکو کو پڑ کے کورٹ میں لے کر جائے اور شاید کورٹ اس کی پابند ہے کہ دو چار دن بعد ان کو چھوڑ دیں لگ ایسا رائے یعنی ہمیں تو نہیں پتا اصل قانون کیا ہے وہ تو جج صاحبہ نہیں جانتے ہوں گے لیکن جو پریکٹیکل ہی ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکو صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ دبا کے سو پچاس بندوں کا اور قتل کرتے ہیں تو ایسے موقع پہ عوام کیا کرے آپ خود بتائیں ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو ڈاکووں کو خود قتل نہ کرو لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم خود قتل نہ کریں تو کیا قانون کے حوالے کر دیں ہم اس کو تاکہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر ڈکیتیاں کرنے کا موقع فرام کرے وہ یہ قتل و غارت کون روکے گا جو ملک میں ہو رہا ہے تو ہمارے منع کرنے کے باوجود لوگ جلاتے بھی ہیں اور جلانے میں بھی لوگوں کے پاس یہ عذر ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی اس میں ڈاکو جل رہا ہے آگ میں بڑا ترسارہ تھا کہ یار کم اس کم جلاتے تو نہیں نا آپ اس کو لیکن ڈاکو نے جس بندے کو قتل کیا ہوا تھا اس کی بھی ووٹس ایپ پہ ویڈیو گھوم رہی تھی وہ وہیں تڑپ رہے بچارہ اس کے سر میں بھی گولی لگی اس کے جبرے میں بھی گولی لگی اور تڑپ رہے خدا کی غسم اس تڑپتی وی لاش کو دیکھ کر دل میں جو رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا نا ڈاکو کے بارے میں کہ اس کو جلایا کیوں دل چاڑا تھا اس کو اور زیادہ جلاو تو ہم تو لوگوں کو غیر خانونی کام کی ترغیب نہیں دیتے ہم تو کہتے ہیں بھئی پولیسی کے حوالے کرو لیکن لوگ بچارے کیا کر رہے ہیں اب آپ خود سوچیں نا کیا آپ پولیس کے حوالے کریں اور پولیس پھر کورٹ لے کے جائے اور کورٹ پھر جو بھی ایک ظاہر ہے جرم ثابت کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا پھر یہ بھی ایک ٹینشن ہے جج کہتا ہے کہ بھئی میں اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے کیونکہ عامی آدمی میں اگر کوئی کورٹ میں گواہی کے لیے پہنچتا ہے جو لوگ موقع باردات پہ ہوتے ہیں اگر وہ کورٹ میں جا کے گواہی دیتے ہیں تو ڈاکو ان کا نام پتہ محفوظ کر لیتے ہیں یہاں سرینہ میں ایک نوجوان کا قتل ہوا میرا بڑا اچھا دوست تھا وہ موبائل کی اکثر میں اسے خریدو فروغ جو بھی میرا رابطہ ہوتا تھا عام طور پر جب موبائل لینا ہوتا تھا میں انہی سے لیتا تھا یہاں سرینہ میں تھے وہ اس نے کیا کیا ڈاکو کو پکڑا مارا نہیں قتل نہیں کیا پولیس کے حوالے کر دیا قتل نہیں کیا پولیس کے حوالے کیا ہے ایک ڈیڑھ ہفتے بعد ڈاکو سا چھوٹ کر باہر نکلا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا کہ تُو نے مجھے پولیس کے حوالے کیوں کیا یعنی ڈاکو کا ایسا راج ہے کہ نہ آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہو نہ آپ کوٹ میں اس کے خلاف جا کے گواہی دے سکتے ہو کوٹ میں آپ نے گواہی دی ساری زندگی کی ایک ٹینشن کھڑی ہو جائے گی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکووں کو پکڑ کے جان سے مارنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں گورنمنٹ میں چھوڑا نہیں ہمارا قانون خود لوگوں کو مجرم بنا رہا ہے اور جلانے کا بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہیں تو جلانے کے علاوہ ہم کیا کریں لوگوں کے دلائل میں دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ میری آواز کسی طرح حکومتی اداروں تک پہنچے کہ آپ خود لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر رہے ہیں لوگ سیل فڈیفنس کریں گے کہتے ہیں کہ ہم اس پر مجبور ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آفشن نہیں ہے تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے رینجرز کے اختیارات بڑھانے چاہیے رینجرز والوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سندھ کو چاہیے ان کو اختیارات بھی دیں اور رینجرز والوں کو چاہیے اسپارٹ ڈاکوں کو قتل کریں کوئی ان کے لیے رحم کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے خدا کی غسم گھروں میں بہت جنازے اٹھ رہے ہیں دن پہلے میں اس کے گھر گیا ہوں وہ بیچارہ لنگڑا ہو چکا ہے گھولی لگی ہے اس کے گھٹنے پہ اتنا بڑا آپریشن ہوا جوان آدمی وہ بیٹ پہ پڑا ہوئے تو لوگ پیسے لے جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور جو دوسرے ملکوں سے آتی ہیں کل ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ذرا کراچی میں آپ تھوڑا سا یعنی آپ تو ایک ہوتل میں بند ہوئے ہوئے ہیں تھوڑا سا گھومتے کیوں نہیں اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے تو گھومیں انہوں نے کہا بھائی میں کراچی میں نہیں میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کراچی زیادہ شہر میں میں گھومیں تو کیا یعنی حالات ہوئے ہوئے ہیں تو ہم نہیں کہتے لوگوں کو کہ وہ ڈاکووں کو پگڑ کے قتل کریں یا جلائیں لیکن لوگ یہ کام کریں گے کریں گے ہم اور جس کے ہاں کوئی میت ہوگی اس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا تو گورمنٹ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جلانے سے قتل کرنے سے روکے پہلے گورمنٹ اپنا نظام درست کرے ڈاکووں کو عبرتناک سزا ہو رینجز کے اختیارات بڑھائے جائیں پولیس کے اختیارات بڑھائے جائیں آن دا سپوٹ ڈاکو کو وہ قتل کریں الحمدللہ کچھ پولیس والے مارتے بھی ہیں یہاں مقابلہ ہوا کچھ دن پہلے اور پولیس والوں نے ڈاکووں کو قتل کیا وہ ڈاکو بھاگ رہے تھے پولیس پہ فائر بھی کر رہے تھے مار دیا پولیس والوں نے بڑا مزہ آیا میرا دل چاہا کہ میں ان پولیس والوں کی دعوت کروں ایک دفعہ تو میں نے دعوت کی بھی تھی سوراب گوٹ لے جا کے ان کو کھانا وانا کھلایا خوب دبا کے ہم نے اپنے خرچے پہ الحمدللہ ان کو کوئی ایسا نہیں تھا کہ گورمنٹ نے ہمیں کوئی پیسے دی ہوں کہ جی آپ ان کو موٹیویٹ کریں تو اب نے کہا حکومت کی طرف سے ان کی حوصلہ اوزائی ہو یا نہ ہو ہم تو کریں نا کوئی بھی پولیس والا ڈاکو کو مارتا ہے اتنا مزہ آتا ہے میرا دل چاہتا ہے بس کہ اس پولیس والے کو میں بہت زیادہ اپریشیئٹ کروں تو میں تو لڑکوں سے کہتا ہوں یار کوئی بھی پولیس والا اگر ڈاکو کو قتل کریں نا اس کا نمبر تلاش کرو ہم اس کو اپنے طور پر ہم اس کو گفٹ دیں گے انام بھی دیں گے اس کی دعوت بھی کریں گے اس کو موٹیویٹ بھی کریں گے گورنمنٹ بھی کرتی ہوگی لیکن ہم تو کریں نا تو عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے پولیس والوں کو اپریشیئٹ کیا کریں جو ڈاکووں کو مار رہے ہیں ایک پولیس والے نے اگر ایک ڈاکو مار دیا نا اس کا مطلب سو انسانوں کو قتل ہونے سے اس نے بچا لیا قرآن کیا کہتا ہے مجرم آدمی کو قتل کرنے میں اے لوگو تمہاری زندگی ہے تمہاری حیات ہے ان ڈاکووں یہ ڈاکو قابل ترس نہیں ہے خدا کی قسم ان پر جو ترس کھار ہے نا دو تھپڑ اس کے لگانے چاہیے کم بغت کے کہ تُو ان ظالموں پر ترس کھار ہے جو جوان عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں تو اس لیے عوام جو ہے نا یہ کام جو ڈاکووں کو جلانے والا پٹرول چھلک کے آگ لگانے والا قتل کرنے والا عوام کام جو کر رہی ہے ہم بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے غیر قانونی کام ہے لیکن اس غیر قانونی کام سے گورنمنٹ اگر لوگوں کو روکنا چاہتی ہے تو پہلے اپنے قانون کو ٹھیک کرے وہ اس کے بعد لوگ رکیں گے ورنہ آپ کی باتوں سے تخریروں سے لوگ رکتے نہیں ہیں وہ مجبور ہیں لوگ لوگ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں مجبور ہیں یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں ذمہ داری لیتا لیکن لوگ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں